انڈیپ چینل میں آپ سب ہی کا سواگت ہے دوستو آج ہم ممس جسے ہندی میں گلس ہوا بھی کہا جاتا ہے ہم ممس کے بارے میں جانکاری لینے والے ہیں ویسے تو آج کے سمعے ممس لوگوں کو اتنا پریشان نہیں کرتا ہے جتنا کہ پرانے زمانے میں یا پھر اس سے پہلے کیا کرتا تھا کیونکہ آج ہمارے پاس اچھی دوائیاں ہیں ہمارے پاس اچھے ہائیجین کی سادھن ہیں ہمارے پاس اچھی ویکسین ہیں تو ان سب ہی نے ممس کی روکتہ میں کافی ہیلپ کی ہے لیکن پھر بھی ابھی دیکھا گیا ہے کہ بھارت میں ہی کئی جگہوں پر ممس کا آٹ بریک ہوا ہے اور یہ پریشانی یہ بیماری بچوں کے لئے بہت ہی پریشان کر دیتی ہے یعنی بچوں کے لئے بہت ہی پریشانی بھری ہوتی ہے اور اس بیماری کے بعد سو میں سے لگ بھگ چار بچوں کی سننے کی شکتی ہمیشہ کے لئے چلی جاتی ہے اسی لئے بھی اس ٹاپک کو اٹھانا آج ایمپورٹنٹ تھا تو چلیے ہم ممس کے بارے میں پوری جانکاری لیتے ہیں سب سے پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ممس آخر ہوتا کیا ہے دوستو دیکھئے ممس ایک سنکرامک بیماری ہے اور یہ وائرس کے کارن ہونے والا روگ ہے اور جو ممس کا وائرس ہوتا ہے وہ ایڈنو وائرس فیملی کا ہوتا ہے آپ اس ایمیج میں دیکھئے اس میں آپ کو تین گلینڈز یعنی کہ گرنتیاں دیکھ رہی ہوں گی یہ جو تین گلینڈز ہیں یعنی کہ پیروٹیٹ گلینڈ سب منڈیبولر اور سب لینگول گلینڈ یہ تینوں مل کر ہمارے موہ میں سلائیوہ یعنی کہ لار کا اتپادن کرتی ہیں تو جو ممس کا وائرس رہتا ہے وہ ان تینوں میں سے ایک کو یا پھر کبھی کبھی تینوں کو سنکرمیت کر دیتا ہے جس کے کارنے یہ سوچ جاتی ہیں ان میں کافی درد ہوتا ہے کچھ بھی کھانا پینا چبانا سب کچھ مشکل ہو جاتا ہے اور اسے ہی ممس کہتے ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ آج کے سمعے ممس اتنا پرابہ بھی نہیں ہے جتنا کہ پہلے ہوا کرتا تھا لیکن ایسے بچے اور بڑے بھی جن کی روک پرتی روڈک شمتہ کمزور ہے یعنی کہ ایمنیٹی کمزور ہے ایسے لوگوں کو ممس کا وائرس فیسے شروع سے پرابہ کر سکتا ہے اس کے علاوہ ایسے کئی بچے جو کی پہلے سے ہی ممس سے گرس بچوں کے سمپرک میں رہتے ہیں چاہے وہ کنڈر گارٹن میں ہو سکول میں ہو یا ڈے کیئر سینٹر میں تو ایسے بچوں میں بھی ممس ہونے کی سمبھاونا کافی ادھک رہتی ہے کیونکہ جیسا کہ میں نے آپ کو ابھی بتایا ممس ایک سنکرامک یعنی کہ فیلنے والا روگ ہے جو ایک بچے سے دوسرے بچے میں یا ایک بچے سے دوسرے بچے میں آسانی سے فیل جاتا ہے اس کے بعد ہم یہ جانکاری لیتے ہیں کہ یعنی کسی کو ممس ہو چکا ہے یعنی کہ وائرس اس کی باڈی میں انٹر کر چکا ہے تو اس کے کیا لکشن ہو سکتے ہیں دوستو دیکھئے جب ممس کا وائرس باڈی میں انٹر کر جاتا ہے تو سٹائٹنگ میں دس دن پندرہ دن یا بیس دن بچے کو کوئی لکشن سامنے نہیں آتا ہے کیونکہ جو وائرس رہتا ہے وہ ان تینوں گلینڈز کو سنکرمیت کرنے میں تھوڑا سمجھ لے سکتا ہے لیکن اس کے بعد جو لکشن سامنے آتے ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہو سکتے ہیں دیکھئے سب سے پہلے تو بھوک لنگنا کم ہو جائے گا اس کے علاوہ سردرد ہو سکتا ہے ماس پیشیوں میں خاص کر چہرے کی گردن کی اور کندوں کی ماس پیشیوں میں بھی کبھی کبھی درد ہو سکتا ہے اس کے علاوہ گلینڈز جو تین گلینڈز میں آپ کو ابھی بتائی ہیں وہ تینوں گرنٹھیوں میں آپ چھویں گے تو وہ کافی نرم لگیں گی ساتھ یہ بخار ہو سکتا ہے کیونکہ وائرس زیادہ تر بخار کا کارن بنتا ہے اس کے علاوہ تھکان لگ سکتی ہے سلائیور گلینڈز میں سوجن تو ہوگی ہی اس کے علاوہ بھی کئی اور لکشن پیدا ہوتے ہیں جیسے کی سردی زکام ہونا بخار کا کچھ زیادہ ہی یعنی ایک سو تین ڈگری تک بڑھ جانا اس کے علاوہ ویکتی کے شریر میں چکتے یا پھر ہلکے لال رنگ کی فنسیاں دکھائی دینا یدی ویکتی کو یا پھر بچے کو اس طرح کے لکشن دکھائی دے رہے ہیں تو اس کو ترنت آپ ڈاکٹر کے پاس لے جائیے اور ممس کی جانچ کروائیے جو لکشن ابھی آپ کو بتائے گئے ہیں وہ زیادہ تر بچوں میں دیکھے جاتے ہیں لیکن کیونکہ ممس کا وائرس کبھی کبھی بڑوں کو بھی پریشان کر سکتا ہے اسی لئے یدی مہلائے ہیں تو ان کی اوری میں سوجن آ سکتی ہے پوروش ہے تو ان کے ٹیسٹیکل میں سوجن آ سکتی ہے ایک یا دونوں ٹیسٹیکلز میں اس کے علاوہ اگر یہ وائرس برین تک پہنچ جائے تو میننجائیٹس اور انسیفلائٹس جیسے روگ ہو سکتے ہیں اور یدی یہ پیٹ میں پہنچ جائے تو پینکریاس کو سنکرمیت کر سکتا ہے یدی کانوں میں پہنچ جائے تو یہ کوکلیا کے ہیرنگ سیلز کو ڈیمیج کر سکتا ہے جس کے کاران ہمیں ڈیفنیس یا پھر کم سنائی آنے جیسے سمسیائی بھی سامنے آ سکتی ہیں تو وائرسکوں میں کچھ اس طرح کی سمسیائی سامنے آ سکتی ہیں لیکن اس کے باوجود بھی یعنی ان لکشڑوں کے بعد بھی ممز کے کئی گمبیر لکشڑ ہوتے ہیں جیسے کی بہنکر سردرد ہونا سیزرز یعنی کہ دورے پڑنا گردن اکڑ جانا موں سوکھنا کافی تیز بکھار ہونا جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا 103 ڈگری تک کا پیٹ میں درد ہونا الٹی ہونا جوڑوں میں درد ہونا اور کھانے کو نگلتے سمیں درد ہونا کیونکہ آپ جانتے ہی ہیں کہ ہماری جو تینوں گلینڈ سے وہ پوری طرح سوجی ہوئی ہیں سلائیوری گلینڈ بھی ٹھیک طرح سے کام نہیں کر رہی ہیں تو کھانے نگلتے سمیں درد ہونا آبویس ہے تو یہ سب ممز کے لکشڑ ہوتے ہیں اور یدی کسی کو اس طرح کے لکشڑ دکھائی دیتے ہیں تو ترنت ڈاکٹر کے پاس جائے یا پھر بچے ہیں تو انہیں ڈاکٹر کے پاس لے جائے اور اپنا صحیح اور اچھے ٹریٹمنٹ کروائیں اب یدی ممز کے کارانوں کی بات کی جائے تو اس کا کاران وائرس ہی ہوتا ہے جس کا نام ہے پیرامکسو وائرس اور یہ بہت ہی سنکرامک وائرس ہے یدی آپ کسی ایسے ویکتی کے پاس بیٹھے ہیں یا پھر بچہ کسی ایسے ویکتی یا چھوٹے بچے کے پاس بیٹھا ہے جیسے کہ ممز ہیں تو اس بچے کے خاسنے چھیکنے یا پھر بات کرنے سے بھی نارمل بچے میں یعنی کہ سوست بچے میں ممز کا وائرس پہنچ سکتا ہے اور اسے سنکرامک کر سکتا ہے اس کے علاوہ چممن یعنی کہ کس کے دوارہ بھی ممز فیل سکتا ہے ساتھی سنکرامک بچے اور نارمل بچے جب آپس میں ملتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کے کھلونے کا پلیٹ یہ سب چیزوں اٹھا لیتے ہیں ان کے دوارہ بھی ممز فیل سکتا ہے دوستو اس کے بعد اب بات یہ اٹھتی ہے کہ کئی بچوں کو یا بڑوں کو ممز نہیں ہوتا لیکن کچھ لوگوں کو ہو جاتا ہے تو ایسا کیوں ہوتا ہے تو اس سیکشن میں ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ممز کے لیے کون کون سے بچے یا بڑے سمویدنشیل ہوتے ہیں تو دیکھئے ادھیک یاترہ کرنے والے لوگوں کو ممز ہونے کی کافی سمبھاب نہ رہتی ہے کیونکہ وہ بار بار ایسے لوگوں کے سمپرک میں آتے ہیں جنہیں وہ جانتے پہچانتے نہیں ہیں یا پھر ایسے لوگ جن کو یہ سنکرمن ہو سکتا ہے اس کے علاوہ جس کی ایمینٹی کمزور رہے گی اس کو ممز ہونے کی سمبھاب نہ زیادہ ہوتی ہے ممز کیا اس اور بھی طرح کے وائرس لگنے کی سمبھاب نہ زیادہ ہوتی ہے اور خاص کر ایسے لوگ ایسے بچے جنہیں ممز کی ویکسین نہ لگی ہو یعنی کے ایم ایم آر ویکسین جسے کہ ممز میزل اور روبیلا ویکسین کہتے ہیں یہ ویکسین نہ لگی ہو تو ایسے بچوں کو اور بڑوں کو بھی ممز ہونے کی سمبھاب نہ کافی ادھک رہتی ہے اس کے علاوہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہی ہے یعنی ہم کسی ایسے ویکسین کے پاس رہیں گے جو کہ ممز سے پیڑی تھے تو ہمیں بھی یہ سنکرمن ہونے کی کافی سمبھاب نہ رہے گی اس کے بعد بات آتی ہے کہ وائرس کمہ ممز اتنا خطرناک کیوں ہیں تو اس کے بارے میں بھی ہم جان چکے ہیں کہ ممز کے کارل مننجائٹس یا انسیفلائٹس ہو سکتا ہے جس سے کہ سٹوک ہو سکتے ہیں دورے پڑھ سکتے ہیں اور ہماری ریل کی ہڈی کافی پرباویت ہوتی ہے تو ہم اس کے بارے میں پہلے ہی بات کر چکے ہیں اب اس کے بعد ہے ممز کیسے فیلتا ہے تو یہ بھی ہم جانتے ہیں ہوا سے فیلتا ہے وائرس سے فیلتا ہے سنکرمیت بکتی کے کھاسنے چھیکنے اور بات کرنے سے زیادہ فیلتا ہے ایک دوسرے کے نکٹ آنے سے فیلتا ہے اور بچوں میں سکول میں یا پھر ڈے کیئر سینٹر میں یہ وائرس کافی آسانی سے فیل جاتا ہے اب انہی سب کنڈیشنز کے بارے میں ہم تھوڑا ڈیٹیل میں جانکاری لیتے ہیں دیکھئے انسیفلائٹس تب ہوتا ہے جب وائرس کے قارن ممز دماغ میں جاتے ہیں اور وہاں انفیکشن ہو جاتا ہے یہ سمسیہ کافی خطرناک ہے بچوں اور بڑوں دونوں کو اس سمسیہ سے سر میں بہت تیز درد ہو سکتا ہے وہ بے ہوش ہو سکتا ہے اسے سیزر یا دورے بھی پڑھ سکتے ہیں اور یدی ایسا ہوتا ہے تو آپ ترنت اسے ڈاکٹر کے پاس لے جائیں اس کے بعد ہے پینکریات آئیٹس یعنی کہ یہ سوجن پینکریاز میں سسٹ یعنی کہ گھٹان بننے کے قارل ہوتی ہے اور اس کے قارل بچوں اور بڑوں دونوں کو مطلی، الٹی اور پیٹ درد جیسی سمسیہ سامنے آتی ہیں اس کے بعد ہے اوراکائٹس یہ سمسیہ خاص کر میلس میں ہوتی ہے یا کیول میلس میں ہوتی ہے خاص کر پیوبرٹی کے بعد اس میں یعنی ممس ہوتا ہے تو اس میں ایک ٹیسٹیکل میں یا پھر دونوں ٹیسٹیکل میں سوجن آ جاتی ہے اور وہاں کافی درد ہوتا ہے اس کے بعد میننجائٹس کی بات ہم کر ہی چکے ہیں آخری میں ہماری آتی ہے بہت ہی امپورٹنٹ سننے کی سمسیہ تو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ممس یادی کان میں پہنچ جاتا ہے تو کاؤکلیا کے جو ہیرنگ سیل سے انہیں ڈیمیج کر دیتا ہے اور سو میں سے چار بچوں میں پرمنینٹ ہیرنگ لاز بھی ہو سکتا ہے اس کے بعد سوال اٹھتا ہے کہ ڈاکٹر سے کم ملا جائے دیکھئے یادی آپ کو لگ رہا ہے کہ ممس کے لکشن ہیں تو بچوں کو آپ ترنڈ ڈاکٹر کے پاس لے جائیں حالانکہ ممس ایسی بیماری نہیں ہے جیسے کہ بہت ہی زیادہ ڈیمیج ہو جائے گا کیونکہ بھارت میں زیادہ تر لوگوں کو ایم ایم آر ویکسین لگی چکی ہے لیکن پھر بھی یدی بچے کو بہت زیادہ تیج بکھار ہے 103 ڈگری فیرن ہائٹ سے بھی زیادہ تیج بکھار ہے تو آپ اسے ڈاکٹر کے پاس ضرور لے جائیں اس کے علاوہ یدی دورے پڑھ رہے ہیں تو ہمیں یہ سمجھ جانا چاہیے کہ وائرس مستشک میں بھی پرویش کر رہا ہے ایسے میں ڈاکٹر کے پاس جانا بہت ہی ضروری ہے اس کے علاوہ یدی پیٹ میں درد ہو رہا ہے یا پھر ٹیسٹیکل میں درد ہو رہا ہے لڑکوں کو یا پھر بچوں کو بار بار الٹی ہو رہی ہے یا اسے نرجلی کرن یعنی کہ ڈی ہائیڈریشن ہو رہا ہے یا پھر بچے کے یا بڑے کے سر میں بہت ہی زیادہ تیز درد ہو رہا ہے تو ایسی کنڈیشن میں ڈاکٹر کے پاس جانا بہت ہی ضروری ہوتا ہے اس کے بعد یدی کوئی بچہ یا پھر وائسک ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو ممز کی جانچ کرنے کے لئے ڈاکٹر کو زیادہ کچھ نہیں کرنا پڑے گا وہ کیول دیکھ کر ہی سمجھ جائے گا کہ بچہ یا بڑا ممز سے پرباویت ہے لیکن یدی سیریس سنکرمڑ ہے یعنی کہ انفیکشن بہت ہی کرٹیکل ہو چکا ہے تو ٹانسلز کی جانچ کی جائے گی اس کے علاوہ ہمارے بلڈ کا سیمپل لیا جا سکتا ہے ہمارے یورین کا سیمپل لیا جا سکتا ہے سالائیویا کا سیمپل لیا جا سکتا ہے اور گمبیر معاملہ ہے تو جو ہماری ریل کی ہڈی کا جو فلوئٹ ہے اس کا بھی سیمپل لیا جا سکتا ہے اور یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ ممز کا جو وائرس ہے وہ کتنا زیادہ ویکٹی کو سنکرمیت کر چکا ہے تو ممز کا ڈائیگنوسیس کل ملا کر اسی طرح کیا جاتا ہے لیکن نارمل کنڈیشن میں ڈاکٹر کی اول آپ کو دیکھ کر ہی بتا دے گا کہ آپ کو ممز ہے یا پھر نہیں اور ہاں ممز اور ٹانسلز کی سوجن دو الگ الگ چیزیں ہیں ان کا آپ کو دھیان رکھنا چاہیے اب ویڈیو کے انتے میں ہم بات کر لیتے ہیں ممز کے اپچار اور دواؤں کی تو دیکھئے اس کو روکنے کا سب سے پرباوشالی طریقہ ہے ویکسین ایم ایم آر ویکسین بھارت سرکار کی طرف سے ہر بچے کو فری میں لگائی جاتی ہے ایم ایم آر کا مطلب ہوتا ہے ممز میزل اور روبیلہ کے لیے ویکسین تو یہاں پر میں نے آپ کو اس کی پوری جانکاری دی ہے جب بچہ بارہ سے لے کر پندرہ مہینے کا ہوتا ہے تب اس کی پہلی ڈوز دی جاتی ہے اور اس کے بعد چار سے لے کر چھ سال کا ہوتا ہے تب دوسری ڈوز اور کبھی کبھی تیسری ڈوز بھی لگائی جاتی ہے اور یہ جو ویکسین ہے وہ نائنٹی فائف پرسنٹ سے لے کر نائنٹی نائن پرسنٹ تک بچے کو سرکشہ پردان کرتی ہے اور اسے بھوشے میں ممز ہونے کی سمبھاونا کافی کم ہو جاتی ہے اور اب یعنی دوائیوں کی بات کی جائے تو دیکھئے ویسے تو ممز اپنے آپ ہی ٹھیک ہو جاتے ہیں لیکن یاد یہ استطی بگڑ رہی ہے تو انٹی وارل دوائے دی جا سکتی ہیں گم بھی رستطی میں اس کے علاوہ انٹی وارل دوائے دی جاتی ہیں تاکہ سنکرمن اور زیادہ نہ فیلے یعنی کہ دماغ میں یا پھر نیچے پینکریاز میں اس کے علاوہ سروائٹ دیے جاتے ہیں ایسے بڑے جن کے ٹیسٹیکلز میں سوجن آگئی ہے تو انہیں سروائٹ دیے جاتے ہیں اس سے سوجن کم ہو جاتی ہے اور آئیبوپروفین دی جاتی ہے یعنی کہ جو بچے یا بڑوں کے چہرے میں اس کے گلے میں درد ہوتا ہے کھانا کھانے میں درد ہوتا ہے نگلنے میں درد ہوتا ہے اس درد کو کم کرنے کے لیے اور بخار کو کم کرنے کے لیے بھی کبھی کبھی آئیبوپروفین اور پیرسیٹیمول کا کامبینیشن دیا جاتا ہے لیکن ہاں آپ یاد رکھیں بچوں کو پندرہ ور سے کم عمر کے بچوں کو آپ ایسپرین نہ دیں آئیبوپروفین اور پیرسیٹیمول یا پھر ان دونوں کا کامبینیشن ہی سب سے اچھا رہے گا تو یہی کچھ دبائیں ہیں جو کی ممس کے اپچار کے لیے دی جاتی ہیں تو دوستو یہ تھی ممس کے وائرس کی پوری جانکاری اور اس کے علاوہ جو آپ کو پریکوشنس رکھنے ہیں وہ آپ کو آپ کا ڈاکٹر ہی بتا دے گا پریکوشنس میں زیادہ کچھ نہیں خاص کر یہ شامل ہے کہ بچوں یا بڑوں کو مم سے پرباوید بچوں یا بڑوں کو لوگوں سے دور رکھا جائے انہیں صاف ستھرا رکھا جائے ہاتھ بار بار دھولائے جائے انہیں ہائیڈریٹیٹ رکھا جائے یعنی کہ پریافت ماتر میں پانی اور ترل پدار دیے جائے کھانا زیادہ سیادہ لیکوٹ فارم میں دیا جائے اس کے علاوہ انہیں موسم کے انصار یدی سرد موسم ہے تو انہیں وارم پریس دی جائے چہرے پر یعنی کہ گرم پانی وغیرہ سے سکھائی کرنا اور یعنی گرم موسم ہے تو ان سے برف کی سکھائی کی جائے تاکہ سوجہ نہ کم ہو سکے اور یعنی درد زیادہ ہے تو اسٹرائیٹ کبھی اپیو کیا جا سکتا ہے تو یہی کچھ سافدھانیاں ہیں جو ڈاکٹر آپ کو رکھنے کے لئے کہہ سکتا ہے اور اسی کے ساتھ ہم اس ویڈیو کو یہاں سوابت کرتے ہیں اس ویڈیو میں نے ممز کے بارے میں جتنی زیادہ ہو سکتی ہے اتنی زیادہ جانکاری دینے کی کوشش کی ہے لیکن پھر بھی یعنی آپ کو کوئی سوال ہے تو آپ مجھ سے کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں and thanks for watching this ویڈیو